اچھا یہ آپ کا جو نعرہ لگانا ہے ورق بھائی ایک صاحب مجھے کسی مجلس میں کہنے لگے کہ ہمیں آپ لوگوں تو شکایتیں میں نے کہا شکایتیں تو ویسے آپ کو ہم سے بہتیں اور غدیر کے بعد سے تو شکایتوں کا شلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہم چودہ سو سال سے ان مجالس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شکایت کا اضالہ کیا جائے لیکن ایک شکوا ہمارا بھی آپ سے ہے کہ خوش تھا ہر ایک چاہنے والا غدیر میں قرآن نمہ علی کا تھا چہرہ غدیر میں آپ کے پہلے شکوے کا جواب یہ ہے کہ تھا فیصلہ غلط تو وہی کہتے اختلاف ہونٹوں پہ کیوں لگا لیا تعلہ غدیر میں شکوا بر شکوا آپ کے اس چیخ کے نعرے لگانے پر ہی تو شکوا کیا کہنے لگے مولانا ہمیں آپ لوگوں سے شکوا ہے وہ کہنے لگے مجھ سے کہ ہمیں آپ لوگوں سے شکوا ہے میں نے کہا کیا شکوا ہے کہ لگے جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو آپ کا مجمع بڑی احسطہ سے جواب دیتا ہے جب نعرہ رسالت لگتا ہے تو آپ کا مجمع بڑی احسطہ سے جواب دیتا ہے لیکن جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو آپ کے بزرگوں میں بھی جوانوں کی شبہات آنے لگتی ہے میں نے کہا مولانا شکوا کنڈی کی ضرورت نہیں ہے بعض شکوے وہ ہوتے ہیں جو واقعی عقل والے ہوتے ہیں بعض شکووں کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے دیکھئے نعرہ تکبیر زور سے اس وقت لگتا جب ہم بدر کے میدان میں کافروں کے سامنے ہوتے نعرہ رسالت زور سے وہاں لگتا جب ہم عہد میں محمد رسول اللہ کے منکروں کے سامنے ہوتے مگر میرا مسئلہ یہ ہے میں نہ بدر کے میدان میں ہوں نہ عہد کے میدان میں ہوں میں ہوں غدیر کے میدان میں سامنا کافروں سے نہیں منافقوں سے ہے دیکھئے ذکرِ علی سے ذکرِ علی سے سمٹی ہوئی تاوانائی بکھری ہوئی تاوانائی ایک دم سمٹ کر آ جاتی ہے اور میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ گمائیں اس پانچ دس منٹ میں کوئی تمہین بھی بیان نہیں کی صرف نامِ علی کو ذکر کیا ہے نامِ علی کو عادت سمجھنے والے یاد رکھیں نامِ علی عادت اس وقت بنتا ہے جب نکتہ درمیان سے ہٹ جائے اور یہی نکتہ اگر عادت میں لگاؤں تو عبادت بنتا ہے اب سمجھ آیا ولایت کے بغیر جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت نہیں عادت کو نبھا رہا ہے عبادت تھوڑی کر رہا ہے نکتے سے ہی تو عبادت بنتی ہے ورنہ لکھنے میں عادت اور عبادت ایک ہی چیز ہے بس بے کا نکتہ لگ جائے تو عبادت بنتی ہے نکتہ ہٹ جائے تو عادت بن جاتی ہے تو یہ نعرہ نعرہ ہیدری جو لگتا ہے اسی لیے لگتا ہے اچھا میں نے کہا یہ آپ اس کا شیکوا سیب ہم سے نہ کریں نعرہ ہیدری تو آپ کیا بھی تیز لگتا ہے